صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس بماری نے تباہی مچا دی بیسے تو فیوزیرم ویلٹ نے بھی بہت زیادہ نقصان کیا ہوا ہے فیوزیرم ویلٹ کے بارے میں ایک بقیادہ پروگرام میں نشر کر چکا ہوں آج میں بات کر رہا ہوں سرخ پتوں کا جلساؤ یہ حقیقی طور میں باقی جلسار ہے فصل کو جلس جاتی ہے آگ جیسے برن ہوگی ہے تو سرخ پتے ہوتے ہیں اس میں شرط ہے یہ بروند ویلٹ بھی اس کو بولتے ہیں انگلیس میں ریڈنگ آف لیف بھی اس کو بولتے ہیں دوستو پہلی بات ہوئی ہے کہ دنیا میں اس وقت ریڈنگ آف لیف یا سرخ پتوں کا جلساؤ ہے اس کا خاتر ہاں کوئی تدارک نہیں ہے لیکن اس کی منجمنٹ آپ کو اگر اختیار کرنی ہے تو میں بارہا کوشش کر چکا ہوں میرے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک دن بڑی پیاری بات کی کہ شاہ صاحب آپ چلا رہے ہوتے ہیں روز چینل پر کہ فضیرم ویلٹ کے لیے یہ کر لیں برونز ویلٹ کے لیے ابتدائی دور پر یہ کر لیں لیکن ہم دوست ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں یا دیکھتے ہیں تو درگزر کر دیتے ہیں اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں یہ مناسب رویہ نہیں ہے ہمارا سرخ پتوں کا جو جلساؤ ہے اس کے لیے آج ایک طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں برنا فصلیں جھولت رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کوئی بھی دو زہروں والا مکسچر فنجی سائٹ کا ہونا چاہیے جیسے کہ میں بڑی سادہ دبان میں بات کروں گا نیٹیو پارازول کوئی بھی جس میں کونازول اور ایزاکسی سٹرابن کی طرح سٹرابن وہی دو زہروں کا مکسچر وہی دو فنجی سائٹ کا مکسچر جو ریسٹ گندم پر جو ریسٹ آتی سی نا اس کے لیے ہم نے جو بتایا تھے آپ کو زہر وہی ان میں سے کوئی بھی زہر کوئی بھی زہر سلیٹ کر لیں اس کے ساتھ فاس فورس فولیر فارم میں دے دیں فاس فورس یعنی فپوندی کش کے ساتھ فپوندی کش کے ساتھ یہ اس کے ساتھ فاس فورس فولیر گریڈ کی اگر نہ ملے تو میرے سے رابطہ کر سکتا ہے دوست ہمارے پاس دستیاب ہے فولیر گریڈ کا فاس فورس آپ کو فرام کر دیں گے اب فپوندی کش کے ساتھ فاس فورس ملا کے سپریے کریں گے تو کنٹرول مل جائے گا انشاءاللہ سپیڈ فال پی اس وقت سوات اگرو کا مجود ہے تو دو برینڈ میں آپ کو رکمنٹ کر رہا ہوں ایک تو سپیڈ فال پی سپیڈ فال پی سوات اگرو کا اور ایک میرے پاس فاس فورس کا فولیر برینڈ مجود ہے تصویر آپ اس کی دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر تو ان دونوں میں سے کوئی ایک فاس فورس ملا کے فپوندی کش جو رسٹ کے لیے ہیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں رسٹ کے لیے جو میں نے آپ کو رکمنٹ کیے تھے کونازول گروپ اور سٹرابون گروپ ان کا مکچر ہونا چاہیے اگر آپ کرتے ہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جدر جلساؤ آ چکا ہے وہاں ریورس نہیں ہوگا اس کا وہاں ریورس نہیں ہوگا اگلی فصل پر کنٹرول ہو جائے گا اس سٹریٹگی میں اور کسی ہتک پتے نکل آئیں گے اگر فاس فورس آپ دیتے ہیں تو یعنی جدر جلساؤ آیا ہے نا وہاں پر بھی کسی ہتک پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ سوفیزت بھالی بھی ہو جائے اگر بماری کی شدت بہت زیادہ نہ ہو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا بہت ساری نئی چیزیں سکھنے کا موقع ملا ہوگا آج کے پروگرام میں سمری کیا ہے کہ سرخ پتوں کا جلساؤ جو ہے اس کے بارے میں پتے کا سرخ ہونا نشانی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں پپوندی کچھ وہی وہ جو رسٹ والے ہم نے ریکمنٹ کیے تھے آپ استعمال کر سکتے ہیں پیرازول ہے نیڈاک ہے اسی طرح نیڈیو ہے کوئی بھی اور ایسا فنجی سائٹ کونازول اور سٹابن گروپ والا اور فاس فورس اس کے ساتھ دینا شرط ہے جب تک فاس فورس نہیں دیں گے ریڈننگ آفلی پولی بماری کو کنٹرول نہیں کر پاتے نالیوں کا نظام بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فاس فورس کا آپ ٹیک روک جاتا ہے نیچے سے تو فاس فورس کا سبریاں بڑا ضروری ہے اس کو بحال کرنے میں بہت دیکھو تو اس کے ساتھ ہی دوستو آپ دوستوں کا بہت مشکور ہوں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں آپ کی ان سماعت کے لیے آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے آپ یہ محبتیں جو ہمارے لیے دل میں رکھتے ہیں ان محبتوں کے لیے میں آپ کا بیت مشکور ہوں شکریہ پاستان شکریہ امریکستان قید عظم زندہ باد پاکستان پائندہ باد والسلام شکریہ